بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ریسپی ہے مرچ بنانے کے لئے یہ جو مرچی آپ کو سرخ سرخ نظر آ رہی ہے ہم کیسے بنائیں گے اور یہ ہمارے کھانے کے ذائقے کو کیسے بڑھائے گی تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ثابت جو ہے وہ سرخ مرچ لے لینی ہے پہلے یہ اسی طرح کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ بلکل بہت ہی خوبصورت کلر میں آ جاتی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ واش کر کے پہلے آپ نے اس کو دھوپ پر خوش کر لینا ہے پھر اس کو آپ نے واش کر کے اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ آپ نے الگ کر لینی ہے اور باقی جو مرچ ہے وہ سپرٹ کر لینی ہے اسی طرح آپ نے تمام مرچیوں کی جو ڈنڈیاں ہیں ان کو آپ نے اتار لینا ہے بسیکلی یہ آپ کو دو مرچوں کی ریسپی دے رہی ہوں ایک صرف سیمپل روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے ہم لوگ بناتے ہیں اور ایک ہم لوگ سالن میں جو ڈالنے کے لیے وہ بناتے ہیں مرچوں کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ آپ نے اتار لینی ہے اور پھر اتار لینے کے بعد آپ نے اس کو واش کر کے جو ہے گونڈی میں ڈال لینا ہے یا دوری جس کو جو بھی آپ بولتے ہیں اس میں آپ نے ڈال لینا ہے یہ تھوڑا سا مشکت والا کام ہے لیکن اس کی تاثیر بہت اچھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لینے کے بعد یہ بلکل باریک ہو جائیں گی بلکل سیم اس پوزیشن میں جب اس پوزیشن میں یہ ہو جائیں گی پھر آپ نے اس کو ایک برتن میں سیپرٹ نکال لینا ہے جیسے ہی آپ نے اس کو سیپرٹ نکال لینا ہے اگر میں ویڈیو آپ کو پورا بت دکھاتی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو اس لیے میں نے آپ کو اس کا فائنل ٹچ دیا ہے یہاں پر ہم نے نمک کے بغیر یہ ساری ہم نے پی سی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم سالنگ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم نے خالی مرچیں باری کر کے الگ کر لی تھی تو اب ہم نے اس میں کنڈی میں ڈال دی ادرک اور اس میں ڈال دی ہم نے لیسن اور پھر ہم نے خوشک دھنیا ڈال دی ایک ٹیبل سپون اور پھر ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں زیرہ ڈال لیا ان تمام چیزوں کو آپ نے بلکل باریک پیس لینا ہے باریک بلکل باریک پیس لینے کے بعد آپ اس کو جو ہے بلکل جو ہے اس میں کوئی چیز نظر نہ آئے پھر ہم اس میں سرخ مرچیں جو ہم نے پہلے سے پیس لی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے سرخ مرچ بسیکلی گرم ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو پیس لیتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ تقریباً ایک ماہ کے لیے ہمارے ہاں کافی ہوتی ہے ہم اس کو بنا کر رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اسے پورا ماہ جب تک یہ چلے تب تک ہم اس کو چلاتے ہیں اور یہی سالن میں ڈالتے ہیں کبھی کبار ہمارے پاس اگر ادرک لیسن وغیرہ کا پیس نہیں ہوتا تو اس کی کمی جو ہے یہ صرف مرچیں پوری کر لیتی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ سیمپل مرچیں اور اس مرچیں بنے ہوئے اس مرچوں کا سالن کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے دوبالہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ کھانا جو ہے مزیدار بنتا ہے خاص طور پر یہ کڑا ہی وغیرہ اور مطلب ہر ڈش میں آپ استعمال کر سکتی ہیں یہاں تک کہ آپ شوارمے میں بھی اور یہ جو آپ بہت زیادہ ریڈ چلی کا استعمال کرتے ہیں شوارمے میں برگر ساوس میں تو آپ ان کو ذرا ڈال کے دیکھئے گا اور پھر دیکھئے گا کہ ان کا ذائقہ کتم مزیدار لگ رہا ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک جار لینا ہے خالی جار لے کے اس کو بلکل وہ خوشک ہو پانی کا کترہ بلکل بھی نہ ہو ورنہ یہ خراب ہو جائے گی اور اس کو اپنے فریچ میں رکھنا ہے میں نے اس جار میں ڈال کے اور بلکل محفوظ رکھ لیا تھا اب میں آپ کو دوسری بتاؤں گی جو ہم روٹی کے ساتھ مرچ استعمال کرتے ہیں وہ ہم کس طرح بناتے ہیں اب ہمارا جار جو ہے یہ سالن والا جو ہم سالن میں استعمال کریں گے وہ ایک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہم نے استعمال کرنی ہے روٹی کے لیے وہ ہم کیسے بناتے ہیں یہاں پر جو مرچ ہے وہ باریک ہونی چاہیے میں نے مرچوں کو بلکل باریک کر لیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن یہاں پر جو روٹی کے لیے استعمال کریں گے اس میں ہم نے ادرک بلکل بھی نہیں ڈال لی صرف خوش دھنیا اور لیسن اور ہرہ دھنیا جو ہے وہ ہم ڈالیں گے ان مرچوں کو باریک پیس لیں گے اور نمک جو ہے آپ اس کا استعمال حسبے ذائقہ کیجئے گا اور اب ہم نے اس میں جو سبس دھنیا ہے انہیں اچھی طرح واش کر کے تھوڑ دیر کے رکھ لیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ اس مرچوں میں نہیں جائے ورنہ مرچے جو ہیں وہ زیادہ پتلی ہو جائیں گے اور وہ ٹیسٹ ان کا نہیں رہے دھنیا کاٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پیس لینا ہے اور اچھی طرح جب بلکل باریک پیس لینے کے بعد ہماری جو مرچ ہے یہ تیار ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا بلکل مت بھولیں ان مرچوں کو آپ پراتھے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتی ہیں آپ کو یہ اتنی مرزدار لگتی ہیں اور ان کی خوشبویتی علاج جواب ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی اور سالن کے ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھار ہمارے ہاں خاص طور پر مکھن رکھ کر ان مرچوں کو اس کے اوپر ڈال کر کھایا جاتا ہے اور اس کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے یہ بہت ہی مزدار لگتی ہیں اب ہماری یہ مرچیں بھی تیار ہو چکی ہیں اور انہیں بھی ہم ایک جار میں ڈال کے آپ کو ان کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ ہے جناب ان مرچوں کی فائنل لک یہ دونوں مرچیں تیار ہو چکی ہیں یہ پورے مہینے کے لیے آپ کو کافی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو ٹائم اس کے ساتھ گزر جائے گا اور سالن اور ہر چیز جو ہے ہر ریسپی یہ دوبالہ کر دیں گی ان کا ٹیسٹ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دے جزب ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آسان ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنوں کا رکھئے گا خیال اللہ حافظ